تمام جسے ساتھ انسیوٹرڈ ہیں آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے نمبر ون ایگری کلچر لون جب آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتی ہے ہم تو کوشش ہماری سن حکومت کی یہ ہی ہوگی کہ فیڈل گرون سے بات کریں کہ ایگری کلچر ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بینکس کے ذات ملکی یہ لون ماف کیا جائے نہیں تو اس کی انٹریس تو ڈیفرینٹلی ماف کی جائے اور اس کی پرنسپل ریپیمنٹ بھی ڈیفر کی جائے اس وقت کسی صورتحال میں نہیں ہے لوگ ایگری کلچر لون لیتے ہیں کہ میرا کراپ آئے گا اور میں اس کو ریپے کروں گا اس وقت تو اس وقت جو ہے وہ ہم جو ایگری کلچر لون کے سلسلے میں بالکل فیڈل گرونٹ سے بات ہوگی کہ کیا ریلیف دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلا کراپ سو کرنے کے لیے بھی ایگری کلچر اس میں بھی ہمارا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں جو پروفٹ آتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم خرچ کرتے اور باقی ہم اگلے کراپ پر لگاتے ہیں وہ کراپ کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت تو یہ ساری چیزیں بالکل دیکھیں جائیں گی کہ ان کو کیا جائے ایڈریس دوسرا آپ کی ایک اور بھی سوال تھا ہاں فوڈ منسٹر ساتھ بیٹھے ہم نے آلریڈی اس کے لیے کہا ہے کہ جو آٹے کے سٹاکس گندم کے سٹاکس موجود ہیں لوگوں کو امیریٹلی اس وقت تو ان تک پہنچنا ایک مشکل ہے لیکن وہ ہمارے ہے بالکل اس میں کہ ہم اپنے سٹاکس میں سے امیریٹلی فلڈ ریلیف کے لیے کچھ دیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی بات کریں کہ کچھ سفری دی ہے یہ میرے سے بات نہ کریں یہ جو کر رہے ہیں ان سے بات کریں میں اس کا کیا جواب دوں گا میں تو ساڑھے تین سال پہلے بھی کوشش کرتا رہا کہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا ہوں جب وہ حکومت میں تھے نہیں تو نورملی جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کو لیکن یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے ریچ آؤٹ نہیں کر رہے تھے اور خود جھگڑا کر رہے تھے اب تو اپوزیشن میں ہیں تو ان کی تو پتہ نہیں کیا ہے زیادہ سواری خورچی جائز پہ بیدا ہے